اور تمام ساتھیوں کے طرف سے آپ سب کو دل کی گھرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شہر رمضان کے باوجود آپ نے اپنی امید ہے کہ جناب صدر عاصف عزاری صاحب اب روح بسہت ہیں انشاءاللہ اور جناب مینگل صاحب کے اہلیہ کے لیے ہم سب ان کے صحت کے لیے دعا گو ہیں اب میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں ہماری پچھلے ہفتے کو ایک بڑی جامع نشست ہوئی تھی کوالیشن پارٹنرز کی ساتھیوں کی زومہ کی وقلہ کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہماری کابینہ کی دو میٹنگز ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمان میں نیشنل اسیمبلی اور سینٹ میں بھی اجلاس ہوئے اور نیشنل اسیمبلی میں سپیکرز نے ہماری کوالیشن پارٹنز پارٹیز کے سپیکرز نے بڑی شاندار گفتگو کی اور ہر پہلو کو اجاگر کیا اور سپریم کورٹ میں جس طریقے سے اس کیس کی پروسیڈنگز ہوئیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور کس طرح فور طریقے فیصلے کو اگنور کیا گیا اور کس طرح جو ججس جنہوں نے پروسیڈنگز ہوئیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور کس طرح فور طریقے فیصلے کو اگنور کیا گیا اور کس طرح جو ججس جنہوں نے ریکیوز کیا تھا وہ دوبارہ بنچ میں بیٹھ گئے اور کس طرح تین ممبر بینچ جس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیڈ کر رہے تھے ان کے فیصلے کو پہلے ایک سرکلر کے ذریعے کہا گیا کہ یہ کوئی انتظامی نویت کے ایک حکم سے اس کو ختم کیا گیا پھر کل ایک چھے رکنی بینچ بیٹھا یہ ساری باتیں لاؤ منسٹر نے بڑے احسن طریقے سے کابینہ میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی بڑے زوردار طریقے سے حکمت سے ساری باتیں کی اور اسی طرح کل بھی پرسوں بھی سپیکرز نے بڑی جاندار گفتگو کی ایک قراردات پہلے ہی پاس ہو چکی ہے اور کل امید ہے کہ انشاءاللہ ایک اور قراردات ہاؤس میں پیش کی جائے گی اس کے بارے میں مزید گفتگو لاؤ منسٹر آپ سب کے سامنے پیش کریں گے مگر میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا کلوار پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا ایک انتہائی بیانک منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور اس حوالے سے ہماری ہر روز لائرز کے ساتھ نشست ہوتی ہے ڈسکشنز ہوتی ہیں آج بھی میں نے صبح میٹنگ کی تھی اور آنے والے دنوں کے حوالے سے جبکہ تین رکنی بینچ جس نے فل کوٹ کی اس عدا کو رد کر دیا جس نے فور تھری کے فیصلے کے بارے میں کوئی بات نہ کی اور جس نے جو ججز ریکیوز کر چکے تھے ان کے بارے میں بھی کوئی بات نہ کی اور سیاسی پارٹیز کو باوجود اس بات کے کہ ایک سے زیادہ مرتبہ استعداد کی گئی کہ ان کو پارٹی بنا جائے ان کی اس درخواست کو رجک کر دیا گیا یہ وہ سارے حالات ہیں اور واقعات ہیں جو آپ کے سامنے آ چکے ہیں مگر کل اس تین رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق دس تاریخ کو حکومت پاکستان نے الیکشن کے حوالے سے فنڈز مہیا کرنے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گیارہ تاریخ کو سپریم کورٹ میں ریپورٹ پیش کرنی ہے فنڈز کی ادائیگی کے حوالے سے میں تفصیل میں نہیں جا رہا فیصلے میں لکھا ہے کہ پوری کی پوری رقم یا ان پارٹس وہ ایک الہدہ بحث ہے وہ ہم اس کے پر لیگل جو ایکسپورٹس ہیں وہ بات اس میں کر رہے ہیں دوسری بات جو اس تین نکنی بینچ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ سترہ اپریل تک جو پنجاب کو سکیورٹی مہیا کرنی ہے پوریس کے حوالے سے الیکشن کے دن اور جو عملہ ہے ان کی سکیورٹی جو بھی ہے اور وفاق نے جو فوج اور رینجرز مہیا کرنی ہے اس حوالے سے سترہ اپریل تک حتمی ریپورٹ وہ پیش کی جائے گی بزریہ چیف الیکشن کمیشنر اور کے پی کے حوالے سے اس فیصلے میں تین نکنی بینچ نے کہا ہے کہ وہ متعلقہ اداروں میں رجوع کر سکتے ہیں اور ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں یہ ہے خلاصہ کل کے فیصلے کا تو کل ہماری بقاعدہ میٹنگ ہوئی کابینہ کی اور اس میں بڑی تفصیل سے بات ہوئی اس کے بعد پھر اجلاس ہوا نیچنل انسیمبلی کا جس میں آغاز جناب لاؤ منسٹر نے بڑی مدلل تقریر کی خواجہ سعید رفیق صاحب نے کی مولانا عصد صاحب نے کی شہری رمان صاحبہ نے ان چاروں سپیکرز نے بہت امدہ باتیں کی آج پھر اجلاس ہے آج بھی ہم نے سپیکرز وہاں پر گفتگو کریں گے کل بھی اجلاس ہوگا تو یہ ہے وہ صورتحال جس کی بنا پر آپ کو آج پھر ہم نے ذہمت دی ہے تمام قائدین کو اور ظلمہ کو تاکہ مشاورت کے بعد ایک جو اجتماعی سوچ ہے اس کی اکاسی کرتے ہوئے ہم ٹھوس فیصلے کریں تاکہ پوری قوم کو علم ہو کہ یہ جو آئین اور قانون کے ساتھ سنگین مزاق کیا جا رہا ہے اور قوم کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس بارے میں حکومتی جو کوالیشن ہے اس کی آج ایک ٹھوس شکل سامنے آنی چاہیے اس لئے آپ کو آج چپ کو میں نے پھر ذہمت دی ہے میں بہت ایک مرتبہ آپ کو شکر گزار ہوں